بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے چینل میں خوش آمدید زندگی نے مجھے کس موڑ پر لا کھڑا کیا تھا میرے سر سے چادر اتار کر میرے پاؤں میں ایسی بیڑیاں ڈال دی تھی جس کے بوجھ سے میں قدم بھی نہیں اٹھا پا رہی تھی سامنے بیٹھی نائکہ نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا پھر برابر میں کھڑے میرے سوتیلے بھائی سے کہنے لگی مال تو بہت اچھا لائے ہو تم شاکر لیکن اس کی نورانی صورت بتا رہی ہے کہ یہ ہمارے ٹائپ کی لڑکی نہیں ہے وہ نائکہ ناجانے کیوں مجھے اپنے کوٹھے پر رکھنے سے ہچکچا رہی تھی لیکن میرے سوتیلے بھائی کو صرف پیسوں سے مطلب تھا وہ اس سے اسرار کرتے ہوئے کہنے لگا صرف دو دن کی بیوہ ہے یہ میں اس کے منحوس وجود کو اپنے گھر میں بھی نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کی وجہ سے میری بیوی دن رات مجھ سے لڑائی کرتی ہے آپ بھلی کم قیمت میں اسے خرید لیں لیکن بس مجھے کچھ رکم دے دیں آپ کی بڑی مہربانی ہوگی وہ ہمیشہ سے ہی لالچی انسان تھا میری نظر زمین میں گڑی ہوئی تھی تب ہی اس نائکہ نے آواز دے کر ایک اور آدمی کو اندر بلائیا اور اسے پیسے لانے کا کہا پیسوں سے بھرا تھیلہ اس لالچی انسان کے حوالے کیا اور اسے کہنے لگی کہ دیکھو جتنا مال تگڑا ہے اتنی ہی رکم دی ہے میں سوادھا کرنے میں دھوکہ نہیں کرتی پھر اس نے سامنے کھڑی لڑکی کو آواز دے کر کہا کہ جاؤ نیلم اس حسینہ کو اندر لے جاؤ اب نیلم مجھے اندر لے گئی میں بلکل خاموش بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی آج کی رات مجھ پر قیامت گزرنے والی تھی میرا نام مدیہا ہے میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا میں صرف پانچ سال کی تھی جب اببہ کا انتقال ہو گیا کفن میں لپٹا چار پائی پر پڑا ہے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ نیند میں سویا ہوا ہے اممہ کا رو رو کر برا حال تھا کیونکہ وہ میرے باپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی میں ان سب باتوں سے انجان تھی لیکن حقیقت سے اس دن آشنا ہوئی جب میری بیوہ ماں کو اس کی عدت میں اس کے سسرال والوں نے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا اس میں میری دادی بھی شامل تھی وہ لوگوں کے سامنے چیختے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میری جوان بیٹے کو کھا گئی منحوس اب اس گھر میں کیا کر رہی ہے میں اپنی ماں کا ہاتھ تھامے ہچکیوں سے رو رہی تھی کیونکہ ماں کو جب جب روتے ہوئے دیکھتی تو مجھے بھی رونا آ جاتا اب وہ میرا ہاتھ تھامے میکے کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئی لیکن یہاں پر بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا فقط نانی کے علاوہ کسی نے بھی انہیں قبول نہیں کیا تھا میرے دونوں مامو شادی شدہ تھے اور ان کی بیویاں زبان کی انتہائی تیز وہ دن رات اسی بات پر اکساتی رہتی کہ جوان عورت ہے ابھی اس کی شادی کر دو تاکہ زندگی سور جائے یوں جھٹ پٹ ایک رشتہ ڈھونڈ لیا گیا ایک ایسا رشتہ جو ادھیڑ عمر مرد پہلے سے ہی شادی شدہ دو بچوں کا باپ تھا اس کے دونوں بچے بھی اچھی خاصی عمر کے تھے اس آدمی نے مجھے بھی اپنے گھر میں رکھنے کی منظوری دے دی تھی یوں اما کے ساتھ رخصت ہو کر میں بھی اپنے سوتیلے باپ کے گھر چلی گئی وہاں جا کر امہ نے مجھے مدرسے میں داخل کروا دیا اور میں دن رات دینی تعلیم حاصل کرنے لگی پھر قرآن پاک پڑھنا پانچوں وقت کی نماز پڑھنا میں نے اپنا معمول بنا لیا زندگی نے اتنی پریشانی دی تھی کہ سوائے خدا کے کوئی اپنا دوست نظر ہی نہیں آتا تھا اسی لئے اپنا ہر دکھ سکھ اسی سے بیان کرتی تھی یہاں آ کر بھی میرے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا تھا کیونکہ میری ماں اور مجھے میرے سوتیلے باپ کے بچوں نے قبول ہی نہیں کیا تھا وہ بہانے بہانے سے ہمیں عذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے یہی وجہ تھی کہ دوسری شادی کے فقط چھ سال بعد میری ماں کینسر جیسے مرض میں مبتلا ہو کر اس دنیا فانی سے کوچ کر گئی سوتیلے باپ کی طبیعت بھی ٹھیک نہ تھی اس کے دل میں میرے لئے مہربانی تھی لیکن وہ اپنی پہلی اولاد سے پریشان دکھائی دیتا تھا اسی لئے ایک دن اس نے مجھے اپنے پاس بلایا کہنے لگا میں تمہاری سادگی سے شادی کرنا چاہتا ہوں تم ایک نیک بچی ہو اس لئے میں نہیں چاہتا کہ اگر میں مر جاؤں تو پیچھے تمہیں میرے یہ دونوں نافرمان بچے نوچ کر کھا جائیں اس لئے میں نے تمہارے لئے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے میں سر جھکا کر کہنے لگی کہ آپ نے جو میرے لئے فیصلہ کیا ہوگا بہتر کیا ہوگا اس لئے مجھے کوئی اتراز نہیں ہے پھر دوسرے دن چار لوگوں کی موجودگی میں سادگی سے میرا نکاح ایک شریف انسان سے ہو گیا لیکن شاید میں ہی اتنی سبس قدم تھی کہ دو دن میری زندگی میں بہار رہی لیکن تیسرے دن اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں وہ انتقال کر گیا مجھ پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی یقین نہیں آرہا تھا کہ زندگی میرے ساتھ یوں کھیل کھیلے گی کہ میں بار بار خوشیوں کے قریب جا کر واپس غموں کی دہلیز پر قدم رکھ دوں گی اب ایک بار پھر سے میرے سسرال والے مجھے میری ماں کی طرح دھکے دیکھ کر گھر سے نکالنے لگے اب میں سوتیلے بھائی کے گھر آ کر رہنے لگی لیکن اس کی بیوی نے مجھے قبول نہ کیا دن رات وہ اپنے شہر کو یہی کہتی رہتی کہ یہ تمہاری سوتیلی بہن نہیں بلکہ ماں شوکہ ہے جب بھی تو اپنے شہر کو قبر میں اتار کر یہاں پہنچ گئی ہے وہ بھی اس بات سے پریشان ہو گیا اسے کوئی راہ نہ سوجی تو دور شہر میں رہنے والی ایک توائف سے میرا سودا کر لیا ویسے بھی اس کا میرے ساتھ رشتہ ہی کیا تھا نہ اس کا باپ میرا تھا نہ ہی اس کی ماں میری ہم دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ بنتا ہی نہ تھا پھر اسے میرا خیال کیسے ہو سکتا تھا اسی لیے ایک رات جب میں کچن میں برطن دھو رہی تھی وہ سرگوشی میں اپنی بیوی سے کہنے لگا ارے اتنی خوبصورت ہے اس کو تو نائکہ نے تصویر میں ہی پسند کر لیا اتنا تگڑا مال اس کے حوالے کروں گا تو دیکھنا پیسوں سے ہمیں مالا مال کر دے گی اس کی بیوی بے انتہا خوش نظر آ رہی تھی مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ اس قدر بھی زلیل انسان ہو سکتا ہے کہ پیسوں کے لیے مجھے ایک کوٹھے پر بیچ دے اس رات میں پوری رات روتی رہی پھر جیسے ہی تحجد کا وقت ہوا تو جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اپنے رب سے اپنے لیے آسانیاں مانگنے لگی میں جانتی تھی کہ ایسا کوئی راستہ نہیں جس سے میں یہاں سے بچ کر کہیں بھاگ سکوں کیونکہ آج نہیں تو کل میرا یہ سوتیلہ بھائی مجھے اس کوٹھے پر بیچ کر خود مالا مال ہو جائے گا اور میری زندگی کو جہنم بنا دے گا اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا دوسرے دن اس نے مجھے تیار ہونے کو کہا میں جانتی تھی یہ مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے اس لیے کوئی سوال جواب نہ کیا وہ میری خاموشی دیکھ کر حیران تھا لیکن میرے چہرے پر کوئی احتجاج نہ تھا میں خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ چکی تھی پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ توافوں کا کوٹھا آ گیا سامنے بیٹھی ہوئی کوٹھے کی مالکن مجھے بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی پھر میرے سوتیلے بھائی سے کہنے لگی کہ یہ تو بڑی نیک بیوی لگ رہی ہے تم اسے کیوں کوٹھے کی زینت بنانے پر تلے ہو وہ لالچی انسان اسے کہنے لگا ارے آپ کو تو بس مال سے مطلب ہونا چاہیے اتنی نیک بھی نہیں ہے نہ جانے کس کس کا نقصان کر چکی ہے بہت ہی منہوس لڑکی ہے اسے صرف پیسوں سے بھرا بیگ لینے کی جلدی تھی پھر جیسے ہی پیسے اس کے ہاتھ میں آئے وہ یہاں سے چلتا بنا جاتے وقت اس نے مجھ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالی تھی لیکن میں اس نیلم نام کی لڑکی کے ساتھ اندر کمرے میں آ گئی پھر ہاتھ مسلتے ہوئے اس سے کہنے لگی کہ یہاں پر کوئی جائے نماز ہوگا میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں میری بات سن کر اس نے مزاک اڑایا کہنے لگی ارے ایک توائف بن گئی ہو اور ابھی تو تمہیں نماز یاد آ رہی ہے ہاں کیونکہ میرے رب نے مجھے اس کا ہر حالت میں حکم دیا ہے پھر چاہے وہ توائف کا کوٹھا ہو یا پھر کوئی مسجد مجھے ہر صورت نماز ادا کرنی ہے میں نے اسے حتمی لہجے میں جواب دیا تو وہ حیرت سے میرا مو دیکھتی رہ گئی ابھی تک کوٹھے کی مالکن میرے سامنے نہیں آئی تھی لیکن اس کوٹھے میں ہونے والی حلچل سے میں بخوبی واقف تھی ابھی میں اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب مجھے اس مالکن کی آواز آئی جو نیلم سے بلند آواز میں کہہ رہی تھی ارے کل اس سفید منگلے میں بھی بہت بڑی محفل ہے میں چاہتی ہوں وہاں پر تگڑا مال بھیجوں تاکہ وہ لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں تم کیا کہتی ہو نیلم پانی کو وہاں بھیج دیں ویسے بھی اس کے چہرے پر بہت نور ٹپکتا ہے خوبصورتی میں تو یہ سب سے آگے ہے ایک ہی دن میں اپنے سارے سجدے بھول جائے گی وہ مجھ سے نہ جانے کیوں اتنی نفرت سے پیش آتی تھی شاید اسے میرا یوں عبادت کرنا سخت ناپسند تھا پھر میڈم کہنے لگیں ٹھیک ہے کل تو مجھ سے اچھے سے تیار کر دینا اور سب کچھ پہلے سے ہی بتا دینا میں اس معاملے میں کوئی کوتا ہی نہیں چاہتی ویسے بھی اس کی قیمت میں نے اچھی خاصی چکائی ہے نیلم اس کی بات سن کر خوش ہو گئی پھر فوراں ہی کمرے میں آ کر مجھے حکارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی بہت جلد تم بھی ہماری جیسی بن جاؤگی ایک توائف پھر دیکھوں گی کہ تم کیسے عبادت کرتی ہو کیسے روزے رکھتی ہو اور کیسے یہ تسبیح لے کر نیک بننے کا ناٹک کرتی ہو میں تھنڈی سانس بھر کر اسے کہنے لگی کہ بے شک وہی رب ہے جو سب کی عزتوں کی حفاظت کرتا ہے وہ میری بھی حفاظت کرے گا مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے میرے اس یقین بھرے لہجے پر وہ تنفر بھرے لہجے میں سر جھٹکتی باہر کمرے میں چلی گئی لیکن میرا پورا وجود لرز رہا تھا اس خوف سے کہ میں جیسی زندگی گزارنا چاہتی تھی وہ زندگی مجھے نہ ملی بلکہ زبردستی ایک ایسے راستے پر چلنے والی تھی جہاں کانٹے ہی کانٹے بچے ہوئے تھے پھر یہ دن کیسے گزرا پتا ہی نہ چلا آج وہ مشکل گھڑی آنے والی تھی تھوڑی دیر بعد نیلم اندر آئی مجھے ایک عجیب و غریب لباس پہننے کے لیے دیا وہ تنز بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں وہ لباس پہننے میں ہچکچا رہی تھی تو وہ تیج لہجے میں کہنے لگی جلدی سے یہ لباس پہن لو ایسا نہ ہو کہ میڈم تمہیں آ کر ٹھیک کر دیں کیونکہ انہوں نے مجھے ہر بات کی اجازت دے دی ہے میں جو چاہے تم سے سلوک کر سکتی ہوں میں جانتی تھی کہ اس لڑکی کے اندر شیطانیت کوٹ کوٹ کر بھڑی ہے اس لیے چپ چاپ اس کا لائے ہوا لباس پہن لیا اور اوپر سے چادر پہن لی اب وہ میرا میک اپ کر رہی تھی میرے لمبے لمبے بالوں کو دیکھ کر کہنے لگی واہ سارا حسن تو یہاں چھپائے بیٹھی ہو دیکھنا آج تو جا کر تم نے محفل لوٹ لینی ہے کم از کم تین راتوں تک تو تمہیں وہ لوگ آنے نہیں دیں گے وہ پہلے سے ہی مجھے ڈرا رہی تھی میں دل ہی دل میں اپنے رب سے مدد مانگنے لگی کہ آج میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے یا تو میں اس گندگی میں قدم رکھ دوں گی جہاں سے اپنا دامن بچاتی آئی ہوں یا پھر میرا رب کوئی نہ کوئی سبب نکال کر مجھے وہاں سے نکال دے گا اس لیے میں نے سب کچھ اپنے خدا پر چھوڑ دیا تھا پھر جیسے ہی رات کے نو بجے تو ایک بڑی اسی گاڑی اس کوٹھے کی دہلیز پر پارٹی میں جانے والی ساری لڑکیوں کو لینے آ گئی تب ہی میڈم نے مجھے روکا اور کہنے لگی سنو لڑکی آج تمہارا پہلا دن ہے اس لیے احتیاط کرنا کچھ بھی ہو چیخنے چلنانے اور تماشا کرنے کی ضرورت نہیں آج تم جس جگہ پر جا رہی ہو پہلی بار اس سفید بنگلے سے مجھے لڑکیوں کی بکنگ آئی ہے اس لیے میں نہیں چاہتی کہ ان امیر لوگوں کو ناراض کروں وہ اتنے امیر ہیں کہ میرا پورا کوٹھا ایک ہی دفعہ میں خرید لے وہاں سے خوب مالا مال ہو کر آنا کوٹھی کی مالکن انتہائی لالچی عورت تھی اسے صرف اپنے پیسوں کی فکر تھی میں چپ چاپ گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی خاموش نظروں سے آنے والے وقت کو سوچ کر اپنے آپ کو برباد ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی گاڑی چلتی رہی آخر کار ایک ڈیٹھ گھنڈے بعد جا کر وہ سفید بنگلہ آیا میں حیران تھی کہ یہ تو ایک ویران سی جگہ تھی میں ساتھ دیگر دو لڑکی اور بھی موجود تھی ان دونوں نے تو مجھ سے بھی گیا گزرا لباس پہن رکھا تھا وہ یہاں بہت خوش ہو رہی تھی پھر ساتھ آئی ہوئی نیلم ڈرائیور سے کہنے لگی اب صبح ہی لینے آ جانا اب تم واپس چلے جاؤ اس نے ڈرائیور کو واپس بھیج دیا میں بھی ان تین لڑکیوں کے ہمراہ سب سے پیچھے کھڑی تھی پھر نیلم مجھے غصے سے کہنے لگی تمہارے پاؤں میں کیا چھالے پڑے ہیں جلدی جلدی آؤ دیکھو یہاں پارٹی بھی شروع ہو گئی ہے کس قدر ہنگامہ ہو رہا ہے پھر جیسے ہی میں اندر گئی تو اندر پارٹی میں موجود سارے مردوں کو دیکھ کر بری طرح بدحواس ہو گئی میں نے دیکھا سارے لوگوں کے درمیان ایک اونچا لمبا چوڑا نوجوان کھڑا تھا جو سب سے زیادہ خوبصورت دکھائی دی رہا تھا وہ اس بنگلے کا مالک نظر آتا تھا کیونکہ جو ہی اس کی نظر نیلم پر پڑی تو وہ آگے ہو کر بولا اور اس کے پاس آیا کہنے لگا اتنی دیر کیونکہ میں نے اپنے آدمی کو کب سے تمہارے کوٹے پر بھیج دیا تھا آئندہ میں ایسی تاخیر نہ دیکھوں اچانکہ اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کی آنکھوں میں ایک چمک ابر آئی نیلم نے بھی اس کی آنکھوں کا مطلب سمجھ لیا تھا پھر وہ سرگوشی میں اس سے کہنے لگی صاحب جی یہ ہیرہ آپ کے لیے ہی لے کر آئے ہیں بلکل نیا اور قیمتی ہے میڈم نے خاص آپ کے لیے بجھوایا ہے اب وہ سر سے پاؤں تک مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے قربانی کے جانور کو دیکھا جاتا ہے میری نظر زمین میں گڑی جا رہی تھی میں نظر اٹھا کر یہ تک نہ دیکھ سکی کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کہاں لے کر جا رہا ہے کیونکہ میڈم نے مجھے سختی سے منع کیا تھا کہ میں وہاں جا کر کوئی بھی احتجاج نہیں کر سکتی بھلے میرے ساتھ کوئی بھی سلوک ہو میرے ساتھ آئی ہوئی دونوں لڑکیاں خوب تھرک تھرک کر لوگوں کو محزوز کر رہی تھی جبکہ میں ایک کونے میں کھڑی تھی تب ہی نیلم نے مجھے بازو سے پکڑ کر زور زور سے جھنجوڑا کہنے لگی میں تمہیں یہاں لوگوں کی شکلیں دیکھنے کے لیے نہیں لائی ہوں جاؤ جاؤ اور جا کر لوگوں کو خوش کرو وہ مجھے دھکا دے کر وہاں سے بھیج رہی تھی کہ اچانک وہی نوجوان آ گیا نیلم سے کہنے لگا چھوڑ دو اسے میں اسے لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ صرف میرا مال ہے اس کی نظریں میں اپنے وجود کے آر پار محسوس کر رہی تھی تب ہی میں نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور وہیں پر میرے قدموں نے اٹھنے سے انکار کر دیا اس کی آنکھیں اس قدر خوبصورت تھی میں نے آج تک اتنا حسین مرد اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا وہ ایک عیاش انسان معلوم ہوتا تھا اس لئے بار بار مسکرا مسکرا کر مجھے دیکھ رہا تھا حالانکہ میں کونے میں سمٹ کر کھڑی تھی اس نے مجھے محفل میں بھی جانے سے روک دیا تھا پوری رات یہی تماشا ہوتا رہا آخر کار رات کے تین بج گئے جب اس نے نیلم سے سرگوشی میں کہا اور بلند آواز میں باقی سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کی پارٹی یہی پر ختم کرتے ہیں اب میں آرام کرنے جا رہا ہوں تم سب بھی یہاں سے رخصت ہو جاؤ بڑے آرام سے سکون سے کسی شہزادے کی طرح چلتا ہوا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا میں وہی کونے میں دپکی کھڑی تھی میرے ساتھ آئی ہوئی باقی دونوں لڑکیاں نہ جانے کہاں چلی گئی تھی لیکن نیلم میرے پاس آئی تیز لہجے میں کہنے لگی چلو میرے ساتھ تمہیں اسی نوجوان کے کمرے میں جانا ہے جو یہاں کا مالک ہے اس نے ہی تو میڈم کو بیگ بھر کر پیسے بھیجوائے تھے اس بکنگ کے لیے آج تمہیں اسے خوش کرنا ہے وہ مجھے ساری بات سمجھا رہے تھی میں نے ایک دم سے نیلم کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا اسے کہنے لگی خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کرو میں ایسی لڑکی نہیں ہوں میرے بھائی نے ایک اٹھے کی مالکن سے دھوکے سے میرا سودا کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے لیکن میں ایک نیک لڑکی ہوں مجھے یہ سب نہیں کرنا تب نیلم نے ایک زوردار تھپڑ میرے مو پر رسید کیا کہنے لگی اب یہ ناٹک بند کرو میں کسی صورت اس امیرزادے کو ناراض نہیں کر سکتی وہ مجھے دھکیلتی ہوئی اسی کمرے میں بھیج رہی تھی میں بے بسی سے اپنا تماشا بنتے ہوئے دیکھ رہی تھی میں نے دیکھا اس کی خواب گاہ بہت خوبصورت تھی سفید بستر سنہری پردوں سے سجا ہوا وہ کمرہ کسی شہزادے کا معلوم ہوتا تھا تب ہی نائٹ سوٹ پہن کر وہ باہر سے آتا ہوا دکھائے دیا اس کے وجود سے عجیب سی خوشبو آ رہی تھی جبکہ میں نظر جھکا کر اس کے کمرے میں کھڑی تھی میں نے دیکھا باہر تحجد کا وقت ہو گیا تھا یہ میرا نماز پڑھنے کا وقت ہوتا تھا لیکن آج میں کہاں کھڑی ہوں شاید میں اس قابل بھی نہیں رہی کہ اپنے رب کی بارگاہ میں نماز ادا کر سکوں لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ امیر زادہ اس کمرے سے باہر چلا گیا واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک شربت کا گلاس تھا جسے وہ گھونٹ گھونٹ اپنے حلق میں اتار رہا تھا پھر تیز نظروں سے اس نے میرے وجود کو دیکھا لیکن اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا میں اس کے قدموں میں گر گئی کہنے لگی خدا کے لیے میں ایسی لڑکی نہیں ہوں حالات نے مجھے یہاں کھڑا کیا ہے مجھے جانے دو میرے ساتھ کچھ غلط نہ کرنا وہ غصے سے کہنے لگا کہ اگر ایسی لڑکی نہیں ہو تو پھر یہاں کیا کر رہی ہو تو وائفوں کے کوٹھے پر تم عبادت کرنے تو نہیں آئی ہوگی وہ تنز بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے مجھے اپنی ہی نظروں میں گرا رہا تھا پھر میں روتے ہوئے اسے کہنے لگی کہ کس طرح میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہوا ہے کہ میرے سوتیلے بھائی نے مجھے کوٹھے پر بیچ دیا لیکن میں ایک عبادت گزار اور پردے دار لڑکی ہوں وہ کہنے لگا ٹھیک ہے میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا لیکن اس کے لیے میری ایک شرط ہے تمہیں مجھ سے شادی کرنے ہوگی میں اس کی بات پر بخلا گئی وہ یہ کیا کہہ رہا تھا پھر کہنے لگا میں سچ کہہ رہا ہوں اگر تم مجھ سے شادی کر لوگی تو اس طرح سے ہمارے درمیان ایک رشتہ قائم ہو جائے گا اور پھر بھی جب تم اس بنگلے میں پارٹیز میں آیا کرو گی تو میں تمہیں اپنے کمرے میں ہی لے آیا کروں گا تمہاری عزت بھی محفوظ رہے گی میرے ہوتے ہوئے تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا وہ پوریقین لہجے میں کہہ رہا تھا میرے پاس اس کی بات ماننے کے سوا کوئی چاہ رہا نہ تھا یوں اس رات اس نے مجھ سے شادی کر لی لیکن مجھے ہاتھ بھی نہ لگایا اور میں صبح خیر خیریت سے وہیں کوٹھے پر پہنچ گئی کوٹھے کی مالکن نے صبح مجھ سے سوال کیا کہ تم نے اسے ناراض تو نہیں کیا دیکھو وہ بہت امیر اور عیاش نوجوان ہے اس لیے ہمیں ہر حال میں اسے خوش کرنا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ہی ہمارا کوٹھا چلتا ہے میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بس خاموشی سے بیٹھی رہی پھر دو دن ہی گزرے تھے کہ تیسرے دن پھر میڈم نے سب لڑکیوں کو تیار ہونے کو کہا پھر حضب معمول میں نے وہی نازیبہ لباس پہن لیا خوب میک اپ سے اپنے چہرے کو تر کر لیا لیکن یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے کہ آج میڈم مجھے اس بنگلے میں نہیں بلکہ کسی دوسری جگہ بھیجنے والی تھی اس امیر زادے کے بنگلے پر جانے سے تو میں برباد ہونے سے بچ گئی تھی لیکن اب مجھے کون بچائے گا میں بے اختیار اپنی قسمت پر رو رہی تھی پھر میڈم سے روتے ہوئے کہنے لگی کہ آج میری تبیت ٹھیک نہیں ہے اس لئے مجھے وہاں نہ بھیجو انہوں نے مجھے زلیل کیا پھر کہنے لگی تم ہی تو اس کوٹے کی سب سے خوبصورت تو وائف ہو تمہیں نہیں بھیجوں گی تو کون جائے گی وہاں نیلم بھی غصے سے کہنے لگی میڈم یہ ہر بار ہی کہیں نہ کہیں جاتے ہوئے ناٹک ضرور کرتی ہے اس لئے آپ اسے اچھی طرح سمجھا دیں وہاں بھی اس نے اس دن پارٹی میں رونا دھونا مچایا تھا میڈم نے مجھے بازو سے پکڑا زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہنے لگی میں تمہیں خرید چکی ہوں تمہاری اچھی قیمت لگائی ہے تمہارے سوتیلے بھائی سے اس لئے اب یہاں پر یہ نوٹنگ کی نہیں چلے گی میں چپ چاہ پانسو بہا رہی تھی پھر بلاخر اس بنگلے پر پہنچ گئی جہاں پر خوب شراب اور شباب کی محفل و روچ پر تھی میں بھی ایک کونے میں سمٹ کر کھڑی ہو گئی لیکن ایک شیطان صفت آدمی کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی نیلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگا تب ہی نیلم مٹکتی ہوئی میرے پاس آئی کہنے لگی چلو تمہیں وہ آدمی بلا رہا ہے اس نے ہی یہ پارٹی رکھی ہے اس نے ایک دم سے میرا ہاتھ پکڑ لیا میں اس سے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہتی تھی لیکن میرے اندر حمد ہی نا پیدا ہوئی اب وہ مجھے زبردستی اس آدمی کے پاس لے کر جا رہی تھی اس کی حوز بھری نظریں میرے وجود کو دیکھے جا رہی تھی لیکن میں بھول گئی کہ آج میں بالکل بے بس ہو چکی ہوں کیونکہ کوئی بھی مجھے اس آدمی سے بچا نہیں سکے گا اب وہ نیلم کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا اسے نوٹوں کی گڑیاں تھمارا تھا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس نے میرا ہاتھ تھاما مجھے اپنے کمرے میں لے جانے لگا میں شدید دہشت زدہ ہو رہی تھی اس کے کمرے میں بیٹھی اپنی قسمت پر رونے لگی بے اختیار مجھے ایک بار پھر وہی نوجوان یاد آیا کاش وہ یہاں ہوتا مجھے اس آدمی سے ضرور بچا لیتا اب میں سہمی ہوئی بیٹھی تھی تھوڑی در بعد پارٹی ختم ہوئی اور ہر طرف سناٹا چھا گیا اب کسی بھی وقت وہ آدمی کمرے میں آنے والا تھا میں سہمی ہوئی ایک کونے میں بیٹھی تھی جب شیطانی ارادہ لیے وہ آدمی اندر آیا اس کی نظروں سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اس وقت نشے کی حالت میں ہے میں نہیں جانتی تھی وہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے لیکن میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگی دیرے دیرے وہ میرے نزدیک آ رہا تھا اچانک ہی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرہ چھایا ایسے لگا جیسے کوئی میرے اور اس کے درمیان میں آ کر کھڑا ہو گیا ہو وہی امیر زادہ جس کی آیاشی کے قصے میں کوٹھے کی مالکن سے سن چکی تھی اور جس نے اس دن میرے ساتھ نکاح کیا تھا کہ آج بھی وہ مجھے بچانے آ گیا تھا لیکن اس طرح سے کیسے وہ کمرے میں آ گیا کیونکہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی جبکہ وہ آدمی اسے دیکھ کر بری طرح سہم گیا اچانک ہی اس نے آدمی کے ساتھ نا جانے کیا کیا کہ وہ مدھوش ہو کر نیچے زمین پر گر پڑا اور پھر وہ میرا ہاتھ تھام کر مجھے باہر لے آیا اب وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر چلے جا رہا تھا جبکہ میں بے بسی سے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی تب ہی اس نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا غصے سے کہنے لگا تم نے سوچا بھی کیسے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا آدمی تمہیں ہاتھ لگا ہے تم بھول گئی تم میرے نکاح میں ہو میں سہمی ہوئی اسے کہنے لگی میں کوٹھے میں رہ کر ایسا کرنا میرے لئے ممکن نہیں ہے وہ مالکن بہت ظالم ہے ہر رات مجھے کسی نہ کسی پارٹی میں بھیج دیتی ہے وہ غصے سے کہنے لگا لیکن آج کے بعد نہیں آج سے تم میرے بنگلے میں رہو گی سب سے چھپا کر میں تمہیں بنگلے کے تیخانے میں رکھوں گا میں نہیں چاہتا کہ کسی کی بھی نظر تم پر پڑے اس کے ارادے انتہائی خطرناک تھے لیکن پھر میں سوچنے لگی کہ اچھا ہے اس طرح سے کم از کم میری عزت محفوظ رہے گی اب میں خاموشی سے اس کے بنگلے پر چلی گئے تب ہی اس نے بنگلے میں کام کرنے والے ملازم کو آواز لگائی کہنے لگا اسے تیخانے میں چھوڑ دو اور جس چیز کی ضرورت ہو اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کر دینا وہ ملازم مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہا اب وہ مجھے لے کر سیڑھیاں اترتا ایک اندھیرے کمرے میں لے کر جا رہا تھا ظاہر ہے یہ ایک خوفناک تیخانہ تھا جو میری رہائشگاہ بننے والا تھا پھر میں نے بنگلے کے ملازم سے ایک جائے نماز اور پورے تن کے کپڑے لانے کا کہا اس نے تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں چیزیں مجھے تھما دی اب اسی بنگلے کے تیخانے کے ایک چھوٹے سے کمرے میں میں اپنی زندگی گزارنے لگی دن رات عبادت کرنا بھلا دیا تھا پھر ایک دن وہ امیر زیادہ مجھ سے ملنے آیا میں اسے سہمے ہوئے لہجے میں کہنے لگی کہ مالکن مجھے ڈھونڈ لے گی پھر وہ میرا برا حشر کرے گی تو وہ امیر زیادہ کہنے لگا کہ اسے تم کبھی بھی دکھائی نہیں دوگی کیونکہ تم سب کی نظروں سے پوشیدہ ہو چکی ہو اور وہ ایک بار نہیں کئی بار تمہارا معلوم کرنے اس بنگلے میں آ چکی ہے یہ سن کر میں حیران رہ گئی کیا مجھے سچ میں اب واپس اس کوٹھے پر نہیں جاؤں گی جہاں ہر رات میرے لیے عذیتناک تھی پھر وہ نوجوان افسوس بھرے لہجے میں کہنے لگا کہ میں نے تم سے زبردستی تعلق بنایا حالانکہ تمہارا اور میرا تو کوئی رشتہ بنتا ہی نہیں تم اتنی نیک عورت ہو جبکہ میں اتنا بد کردار ہر رات میرے بستر پر ایک نئی لڑکی ہوتی ہے میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا اس لیے میری طرف سے تم آزاد ہو اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی میں کہنے لگی کہ میں اسی تہخانے میں اپنی پوری زندگی گزار دوں گی لیکن باہر کی دنیا میں قدم نہیں رکھوں گی کیونکہ باہر کی دنیا شیطانوں سے بھری پڑی ہے وہ سر جھکا کر کہنے لگا کہ یہاں رہنا بھی تمہارے لیے ممکن نہیں آج نہیں تو کل تمہیں یہاں سے جانا ہی ہوگا میں اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھی تھی لیکن اپنی زد پر اڑی رہی اور کہنے لگی کہ جب تک میں زندہ ہوں اسی تہخانے میں اپنی زندگی گزار دوں گی وہ خاموشی سے واپس چلا گیا لیکن ہر رات میری خبر گیری کرنے اپنے ملازم کو ضرور بھیجتا تھا وہی میرے لیے کھانا وغیرہ لے کر آتا تھا پھر ایک دن مجھے اس بنگلے میں عجیب سی حلچل محسوس ہوئی جیسے کوئی سامان اٹھا رہا ہو بہت سارے لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہیں تھی حالانکہ اس سے پہلے تو اور اس وقت میں بنگلے پہ سرناٹھا چھایا رہتا تھا تب ہی ایک چیختی ہوئی آواز مجھے سنائی دی وہ ایک لڑکا تھا جو چیختے ہوئے کسی دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ یہاں دیکھو ادھر ایک تہخانہ بھی ہے چلو اندر جا کر دیکھتے ہیں اب کوئی دو لوگ تہخانے کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے نیچے آ رہے تھے میں بری طرح سہمی اس کمرے میں دبکی بیٹھی تھی لیکن جیسے ہی وہ نوجوان سامنے آیا تو اسے دیکھ کر میں نے چیخنا شروع کر دیا کیونکہ وہ بالکل اجنبی تھا وہ امیر زیادہ نہ جانے کہاں کائب ہو گیا تھا وہ دونوں کے دونوں مجھے دیکھ کر سناٹے میں رہ گئے پھر دوسرا حیرت سے کہنے لگا ارے یہ لڑکی اس تہخانے میں رہ سکتی ہے کیسے دیکھو تو صحیح یہ زندہ حالت میں یہاں پر موجود ہے پھر پہلے والا نوجوان حیرت بھرے لہجے میں کہنے لگا لڑکی تم یہاں کیا کر رہی ہو میں سہمے ہوئے کہنے لگی وہ مجھے چھوڑ کر گیا تھا یہاں پر میں سب سے چھپ کر یہاں رہتی ہوں کیونکہ کوٹھے کی مالکن مجھے ڈھونڈ لے گی وہ بہت ظالم ہے وہ پھر سے مجھے کسی غلط کام میں بھسا دے گی اب وہ دونوں حیرت سے مو کھولے میری باتیں سن رہے تھے پھر ایک نوجوان کہنے لگا میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی پھر ایک نوجوان کہنے لگا کیا تمہیں کسی نے جان بوچ کر یہاں پر قید رکھا ہے میں نے نفی میں سر ہلایا کہنے لگی نہیں میں اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہوں پھر وہ نوجوان کہنے لگا میرا نام ولید ہے میں آج ہی اپنے دوستوں کے ساتھ اس بنگلے میں آیا ہوں کیونکہ میرے والد صاحب اس بنگلے کو تعلہ لگا کر دوسرے ملک چلے گئے تھے اور ہماری پوری فیملی وہیں پر رہتی ہے لیکن آج میں پاکستان واپس آیا ہوں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس بند بنگلے میں تیخانے سے ملنے والا تمہارا وجود بلکل صحیح سلامت ہے حالانکہ یہ بنگلہ پچھلے دس سالوں سے خالی پڑا ہے میں حیران پریشان سی انہیں دیکھ رہی تھی پھر خوفزدہ لہجے میں کہنے لگی نہیں نہیں یہاں پر تو ایک بہت امیر نوجوان رہتا تھا جو ہر رات اس بنگلے میں پارٹی کرتا تھا میں ایک توائف ہوں کوٹھے کی مالکن مجھے ہر رات اس بنگلے میں پارٹی میں بھیجتی تھی لیکن پھر اس دن میری زندگی بدل گئی جب وہ شیطان صفت آدمی سے مجھے بچا کر یہاں لے آیا جب سے میں تیخانے میں ہی رہ رہی تھی لیکن وہ اچانک سے اس کوٹھے کو چھوڑ کر چلا جائے گا مجھے یہ معلوم نہ تھا پھر وہ ولید نام کا لڑکا کہنے لگا کہ اب تم فکر مت کرو تم یہاں بالکل محفوظ ہو ہمیں بتاؤ کہ تمہاری وہ کوٹھے کی مالکن کہاں ہے ہم اسے ڈھونڈنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے تمہاری جان چھڑوا سکے کیونکہ تمہاری آنکھوں میں اس وقت بہت خوف نظر آ رہا ہے اب وہ کبھی بھی تمہارے پاس نہیں آ سکیں گی لیکن میں اس کی بات سن کر سہم گئی کہنے لگی میں ہرگز اس کے پاس نہیں جاؤں گی اگر اس نے مجھے دیکھ لیا تو وہ پھر سے مجھے اپنے ساتھ لے جائے گی بڑی مشکل سے میں اس سے اپنی جان چھڑوا کر بچ کر نکلی ہوں لاکھ کہنے کے باوجود بھی میں ان کو اس کوٹھے کی مالکن کا پتہ بتانے پر راضی نہ ہوئی اب وہ دونوں اسی بنگلے میں رہ رہے تھے پھر میں ان سے کہنے لگی کہ اے میں یہاں نوکرانی بن کر رہ لوں گی لیکن خدا کے لیے مجھے یہاں سے نکالنا مت اب میں پورے بنگلے کی صفائی کرتی ان کا کھانا وغیرہ بھی پکا دیتی تھی وہ دونوں نوجوان انتہائی شریف تھے شاید گھومنے پھرنے کے لیے پاکستان آئے تھے میں اس امیر زادے کے بارے میں سوچ کر پریشان رہتی تھی جس نے مجھ سے نکاح بھی کیا تھا پھر ایسے ہی چھوڑ کر چلا گیا بغیر بتائے کہ آخر یہ نوجوان ایسا کیوں کہہ رہے تھے کہ یہ بنگلہ پچھلے دس سالوں سے خالی پڑا تھا حالانکہ وہ تو ہر رات یہاں پر پارٹی کر کے اس بنگلے میں رونک لگا کر رکھتا تھا پھر ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی پڑی تھی جب مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی تھی یہاں آؤ میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں یہ آواز مجھے جانی پہچانی معلوم ہو رہی تھی تب ہی سہم کر میں اٹھ بیٹھی میں نے دیکھا میرے کمرے میں ایک جگہ روشنی تھی لیکن وہاں پر کھڑا کسی کا پوشیدہ وجود وہی اس بنگلے میں رہنے والا امیر زادہ میں تہخانے میں تمہارا منتظر ہوں اچانک مجھے اپنے کان میں سرگوشی سنائی تھی مجھے نہ جانے کیا ہوا میں بستر سے اٹھی اور سیدھا تہخانے کی طرف جانے لگی میں نے دیکھا وہ مسلسل میرے کان میں سرگوشیاں کرتا سیدھا مجھے تہخانے میں جانے پر مجبور کر رہا تھا جیسے ہی میں اندر آئی تو سامنے والے کمرے میں اس کے وجود کو پا کر حیران رہ گئی تم یہاں چھپ کر رہتے ہو لیکن وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ بنگلہ پچھلے دس سالوں سے خالی پڑا ہے تب ہی وہ امیر زادہ نوجوان مسکر آیا پھر کہنے لگا ہاں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ کبھی بھی مجھے تلاش نہیں کر پائیں گے کہ اس بنگلے میں میں ان کی غیر موجودگی میں رہتا آیا ہوں کیونکہ میں ہر کسی کو نظر نہیں آتا کیا مطلب ہے تمہارا میں سمجھی نہیں تب ہی وہ دو قدم چلتا ہوا میرے سامنے آیا کہنے لگا کیونکہ میں ایک جنزاد ہوں جب یہ بنگلہ پچھلے پانچ سالوں سے خالی پڑا تھا تو تب میں اپنے قبیلے سے یہاں آکر آباد ہو گیا تھا یہ بنگلہ بہت خوبصورت تھا اور میرے رہنے کے لیے بہت ہی خوبصورت جگہ تھی اس لیے یہ جگہ مجھے اتنی پسند آئی کہ میں اپنے قبیلے کے دوستوں کے ساتھ یہی پر رہنے لگا ہر روز میں اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں پر جشن مناتا اور کسی نہ کسی کوٹھے کی دوائف کو یہاں پر بلا لیتا تھا تو میں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کوٹھے کی مالکن کو اس سچائی سے واقفیت نہ تھی کہ میں ایک جنزاد ہوں اور ہر رات وہ اپنے کوٹھے سے خوبصورت لڑکیوں کو جنات کی پارٹیوں میں بھیج دیا ان لڑکیوں کو دیکھ کر ہم سب اپنے ہوش کھو بیٹھتے تھے کیونکہ وہ بہت خوبصورت لڑکیاں تھی مجھے تو یہ سب کرنے میں بہت لطفہ رہا تھا اکثر ہی میں مختلف جنات کو اپنے بنگلے میں بلا بلا کر مختلف قسم کی پارٹیاں کرتا اور لڑکیوں کو پوری پوری رات اپنے کمرے میں روک لیتا تھا لیکن جب تم میرے سامنے آئیں تو نہ جانے ایسی کون سی طاقت تھی کہ اس نے مجھے تمہارے قریب ہی نہ آنے دیا پھر میں نے تمہاری حفاظت کرنے کا سوچا کیونکہ تمہارا چہرہ نورانی تھا اور تم عبادت کرنے والی ایک پرہیزگار لڑکی تھی میں سوچتا تھا کہ میرے جیسا کوئی اور شیطان تمہیں ہاتھ نہ لگائے میں تو ایک جن ذات تھا اس لیے تمہاری اصلیت سے واقف ہو گیا تھا کہ تم ایک بد کردار لڑکی نہیں بلکہ ایک نیک لڑکی ہو لیکن اگر کوئی اور شیطانی آدمی تمہیں دیکھ لے گا تو ضرور اس کی نیت خراب ہو جائے گی یہی سوچ کر میں نے تم سے جھوٹ موٹ کا نکاح کا ڈراما کیا تھا اور تمہاری حفاظت کرنے کا بیڑا اٹھا لیا تھا اب میں ہر برائی چھوڑ چکا ہوں جب سے تم میرے سامنے آئی تھی تو مجھے تمہاری حفاظت کرنے والے ان دیکھے لوگ نظر آنے لگے تھے میں سمجھ گیا تھا کہ تم برائی کی طرف جا ہی نہیں سکتی کیونکہ رب سے تمہارا رشتہ بہت مضبوط ہے اور اسی نے تو تمہاری حفاظت کرنے کا خیال میرے دل میں ڈالا تھا اسی لیے تو اس دن جب وہ آدمی تمہیں چھونے لگا تو فوراں ہی مجھے پتہ چل گیا اور میں تمہیں وہاں سے اٹھا کر یہاں لے آیا میں جانتا تھا کہ یہاں تمہیں رکھنا آسان نہیں ہوگا کیونکہ ان قریب اس بنگلے میں یہاں کے رہائشی آنے والے تھے اور پھر دو دن کے بعد وہ پہنچ گئے تو میں جلدی سے کہیں دوسری جگہ پر چھپ گیا مجھے تمہاری فکر کھائے جا رہی تھی کہ کہیں پھر سے تم غلط لوگوں کے درمیان نہ پھنس جاؤ لیکن مجھے خوشی ہوئی کہ یہ دونوں لڑکے بہت اچھے ہیں جو تمہاری طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھتے اس لئے تم یہاں پر محفوظ ہو اور اگر کبھی کوئی بھی تمہیں تنگ کرے گا تو میں فوراں تمہارے پاس آ جاؤں گا میں یہ سن کر بہت حیران ہو گئی کہ وہ امیر زادہ جو دن رات پارٹیاں کرتا تھا ایک عیاش فطرت نوجوان لگتا تھا وہ ایک جن زاد ہے پھر اس نے مجھ سے وعدہ لیا کہ میں اس کا راز کسی کے سامنے بھی ظاہر نہیں کروں گی میں نے اس سے وعدہ کر لیا اب میں معمول کی طرح اس بنگلے کے کام کاج نمٹانے لگی میں نے کسی پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس بنگلے میں ان دونوں نوجوانوں کے علاوہ ایک جن زاد بھی رہائش پذیر ہے اور وہ اس بنگلے کے تہخانے میں رہتا ہے پھر ایک دن میں تحجد کی نماز پڑھ رہی تھی جب اچانک نماز پڑھ کر میں قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی اچانک مجھے اپنے کمرے میں کوئی سایا سا نظر آیا میں اسے دیکھ کر گھبرا گئی جیسے ہی مڑ کر دیکھا تو اس جن زاد کو اپنے کمرے میں دیکھ کر میں خوف زدہ ہو گئی پھر وہ کہنے لگا کہ تمہاری تلاوت کی آواز سن کر میں خود کو یہاں آنے سے نہ روک سکا کیونکہ رات کے اس پہر مجھے یہ تلاوت سننا بہت اچھا لگ رہا تھا پھر میں اسے کہنے لگی کہ دنیا کی زندگی تو ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی لیکن آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے اس لیے میں اپنی آخرت سمارنے کی کوشش کرتی ہوں پھر وہ جن زاد کہنے لگا کہ کاش میں بھی تمہاری طرح عبادت گزار بن سکتا لیکن میرا وجود تو گناہوں میں لتھڑا ہوا ہے تو میں اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی کہ خدا کی بارگاہ بہت بڑی ہے وہ ہر چھوٹے سے چھوٹا گناہ اور بڑے سے بڑا گناہ ماف کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس کے آگے معافی مانگ کر تو دیکھو وہ ضرور تمہیں معاف کر دے گا ابھی میں اس سے باتیں کر ہی رہی تھی کہ اچانک دروازہ کھول کر اندر آنے والا وہ نوجوان ولید تھا جو مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تم ابھی کس سے باتیں کر رہی تھی میں اس کی آواز سن کر اچھل پڑی لیکن پلک جھپکتے میں ہی جن زاد یہاں سے غائب ہو گیا تھا میں اسے گھبرا کر کہنے لگی کہ میں تو نماز پڑھ رہی تھی لیکن وہ ابھی بھی شک بھری نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا میں اس بنگلے کا سارا کام کاج کرتی تھی کھانا پکانا صفائی سترائی غرص کے میں چاہتی تھی کہ انہیں شکایت کا کوئی موقع نہ ملے کہیں وہ مجھے یہاں سے جانے کا نہ کہہ دیں اسی لیے میں ڈرتی تھی پھر ایک دن وہ دونوں آ کر کہنے لگے کہ آج رات بنگلے میں بہت بڑی پارٹی ہے یہ پارٹی ہم کبھی بھی نہ کرتے اگر ہمارے دوست تیار زد نہ کرتے تو پھر میں ان سے کہنے لگی کہ میں ہرگز کسی کے سامنے نہیں جاؤں گی کیونکہ مجھے ایسی پارٹیوں سے سخت نفرت ہے تو وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے بس تم لوازمات تیار کر دے نا ہم خود اس کو پارٹی میں اٹھا کر لے جائیں گے پھر میں نے شام تک سب چیزیں تیار کر دی پھر شام ہوتے ہی یہاں پر ایک ہنگامہ بھرپا ہو گیا مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں پھر سے کوئی مجھے پہچان نہ لے لیکن میں حیران رہ گئی جب میں نے دو لڑکیوں کو آتے ہوئے دیکھا انہوں نے عجیب سے لباس پہن رکھے تھے اور پھر اس بنگلے میں ناچ گانا شروع ہو گیا حالانکہ یہاں پر رہنے والے دونوں لڑکے تو بہت شریف تھے انہوں نے کبھی بھی مجھے غلط نگاہ سے نہیں دیکھا تھا لیکن ان کے دوست بہت عباش قسم کے تھے اب میں کمرے میں چھپ گئی تب ہی میری نظر باہر کھڑکی پر پڑی جہاں سے مجھے نیلم ساف دکھائی دے رہی تھی اسے میرے سامنے دیکھ کر میرے حواز گم ہو گئے میں سوچنے لگی کہ کہیں اس کی نظر مجھ پر نہ پڑ جائے اس لیے میں کونے میں چھپی رہی لیکن اچانک ہی دروازہ کھول کر ایک نوجوان اندر آیا پھر وہ زور زور سے چیختے ہوئے کہنے لگا ارے ان دونوں لڑکیوں کو چھوڑو یہ دیکھو یہاں کتنی خوبصورت لڑکی چھپی ہوئی ہے چلو آؤ باہر ہمارے ساتھ پارٹی انجوائے کرو وہ مجھے کھینچتے ہوئے وہیں پر لے کر جا رہا تھا اس کی آواز نیلم نے بھی سن لی تھی تب ہی وہ مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی اوہو میڈم تو تمہیں شکاری کتے کی طرح ڈونڈ رہی ہیں اور تم یہاں چھپی بیٹھی ہو اچھا ہے کہ تم مجھے مل گئی اب میں تمہیں وہیں پر لے کر جاؤں گی کیونکہ تم انہی کی ذر خرید گلام ہو لیکن اچانک ہی ولید اس کی راہ میں حائل ہو گیا کہنے لگا یہ تم کیا کہہ رہی ہو یہ لڑکی کافی دنوں سے ہمارے پاس رہ رہی ہے یہاں کام کاج کرتی ہے یہ ہماری ملازمہ ہے لیکن نیلم کہنے لگی یہ تمہاری ملازمہ نہیں بلکہ یہ کوٹھے کی توائف ہے اور میڈم نے اس کی قیمت لگا کر اسے خریدا تھا ان کے ساتھ کوٹھے کی مالکن کے گارڈ بھی آئے ہوئے تھے اب وہ دونوں مجھے کھیچتے ہوئے اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے لیکن اچانک ہی بیچ میں ان کی ویران جگہ پر ایک گاڑی خراب ہو گئی تب ہی دور سے آتا ہوا ایک لمبا چوڑا وجود دکھائے دیا نیلم اسے دیکھ کر سہم گئی پھر دوسری لڑکی کو سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی ارے یہ تو وہی امیر زیادہ ہے جو بڑی بڑی پارٹیاں کرتا تھا اسی کی وجہ سے تو ہمارا کوٹھا چل رہا تھا لیکن اچانک یہ غائب ہو گیا اور آج نظر آیا ہے نیلم نے جیسے ہی اسے سلام کیا تو اچانک اس نے نیلم کو تھپڑ دے مارا کہنے لگا تم نے اس لڑکی کو کیسے ہاتھ لگایا یہ لڑکی میری امانت ہے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میری ہے اس لیے تم میں سے آج کے بعد کوئی اسے نہیں چھوے گا نیلم شدید دہشت زدہ ہو گئی پھر اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے کر جانے لگا تب ہی نیلم نے اسے آواز دی کہنے لگی تم اسے کہاں لے کر جا رہے ہو تمہارا بنگلہ تو وہاں پر ہے تب ہی وہ پیچھے پلٹا کہنے لگا اپنی دنیا میں کیونکہ میں ایک جنزاد ہوں اور اب یہ بھی جنزادوں کی دنیا میں جا رہی ہے اس کا لہجہ اتنا خوفناک تھا کہ وہ سارے کے سارے تھر تھر کانپنے لگے اب وہ مجھے لے کر واپس اسی بنگلے میں آ گیا تھا پھر ولید کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا آج سے اس لڑکی کی حفاظت کی ذمہ داری تمہارے سر ہے یہ بہت ہی نیک اور عبادت گزار ہے میں چاہتا ہوں کہ تم اس سے شادی کرو اور اس کے ساتھ ہسی خوشی زندگی گزارو کیونکہ یہ ایسی لڑکی نہیں ہے نہ جانے لوگ بار بار کیوں اسے دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ بار بار وہاں سے بچ کر نکلنا چاہتی ہے ولید اس کی بات سن کر حیران رہ گیا پھر کہنے لگا لیکن آپ کون ہے تب ہی اس کے چہرے کی حالت بدلی اور جو خوفناک چہرہ ولید نے اس کا دیکھا تو وہ دو قدم خوف کے مارے پیچھے ہو گیا پھر وہ بھاری لہجے میں کہنے لگا تم نے میرا اصل روپ تو دیکھی لیا ہوگا یاد رکھنا اگر اس لڑکی کے اوپر ذرا سی بھی آنچ آئی تو میں دوبارہ یہاں پر پہنچ جاؤں گا آج میں ہمیشہ کے لیے یہ بنگلہ چھوڑ کر جا رہا ہوں کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے یہ میری رہائش گاہ تھی یہاں پر میں نے اپنی بہت سی عیاشی کی ہے لیکن اس کی خاطر میں نے ہر گناہ سے توبہ کر لی ہے اب میں واپس اپنی دنیا میں جا رہا ہوں یہ کہہ کر وہ جنزاد وہاں سے غائب ہو گیا میں سہمی ہوئی کھڑی تھی تب ہی ولید کہنے لگا کہ میں نہیں جانتا تھا تمہارا رابطہ جنات کے ساتھ ہوگا کیا وہ ہمیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچا ہے گا میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی نہیں وہ ایک عیاش جنزاد تھا لیکن اس نے میری حفاظت کی ہے اس وقت جب میری عزت خراب ہونے والی تھی اس کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا تھا اب ولید بھی سمجھ گیا تھا کہ وہ جنزاد میری حفاظت کے لیے اس بنگلے میں رہ رہا تھا کچھ دنوں کے بعد اس نے اپنے ماں باپ سے بات کر کے سادگی سے میرے ساتھ نکاح کر لیا یہ نکاح سرہ سر میری رضا مندی سے ہوا تھا اور مجھے اس فیصلے پر کوئی اعتراض نہ تھا اب میں اس بنگلے میں کبھی کوٹھے کی تواف بن کر آئی تھی لیکن آج ولید کے ساتھ شادی کر کے میں یہاں کی مالکن بن گئی تھی یقین نہیں آتا تھا کہ خدا نے مجھے میری عبادت کا صلح اس صورت میں دیا ہوگا کہ ایک اچھے انسان کو میری زندگی کا ساتھی بنا دیا پھر ولید نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ کبھی بھی برے دوستوں سے تعلق نہیں رکھے گا جس طرح پاکستان میں رہنے والے اس کے دوستوں نے اتنی شیطانیت کا اظہار کیا تھا اس کے بعد اس نے توبہ کر لی کہ وہ کبھی بھی ایسی پارٹیاں اپنے بنگلے میں ہرگز نہیں کرے گا تھوڑے دن بعد اس کا یہاں رہنے والا دوست بھی واپس دوسرے ملک چلا گیا یوں میں اور ولید اپنی زندگی ہسی خوشی گزارنے لگے آج بھی مجھے وہ نیک جنزہ دیاد آتا ہے تو میں یہ سوچ کر حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح اس نے صرف میری وجہ سے اپنے ہر برے کام سے توبہ کر لی تھی تحجد میں پڑھنے والی میری نماز کا صلح میرے رب نے مجھے ولید کی صورت میں دے دیا تھا وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا خیال رکھنے والا شوہر تھا اس نے میری زندگی کے سارے غم مٹا دیئے تھے اسے پا کر میں اپنی زندگی میں آنے والی ساری تکلیفوں کو بھول چکی تھی ناظرین اگر آپ کو آج کی یہ کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اگر آپ کو ایسی دہشت ناک دل کو جکر دینے والی کہانیاں پسند ہیں تو ایسی ایک کہانی روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ